عام انتخابات کے انعقاد پر دنیا بھر سے پاکستان کی ستائش کی جا رہی ہے امریکہ، برطانیہ، چین، یورپی یونین اور دولت مشرکہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام نے مشکلات کے باوجود اپنا حق کے رائدہی استعمال کیا انہوں نے خواتین ووٹرز کی تعداد میں اضافے کو جہاں خوشائند قرار دیا وہی نتائج میں تاخیر پر تشویش کا بھی اظہار کیا برطانوی وزیر خارجہ ڈیویڈ کیمرون کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی اور ملک میں اہم اصلاحات کے لیے با اختیار سویلین حکومت کا انتخاب ضروری ہے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ انتخابی دھاندلی اور دخل اندازی کے الزامات کی مکمل تحقیقات ہونا چاہیے یورپی یونین نے یورپی موسرین کی مجوزہ انتخابی سفارشات پر عمل درامت پر زور دیا دولت مشترکہ گروپ کے چیئرمین ڈاکٹر جوناتھن گوڈلک نے کہا ہے کہ انتخابی عمل کے انعقاد میں پچیدگیوں اور مشکلات کا اطراف کرتے ہیں پولنگ ڈیپ پر انٹرنیٹ اور موبائل سروس کی بندش قابل تشویش ہے چین نے انتخابات کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین دہشتگردی کے خاتمے معاشرے کے تحفظ اور سلامتی کے بچاؤ کے لیے حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی انتخاب کوششوں کی حمایت کرتا ہے چین ہر قسم کی دہشتگردی کی مضمت کرتا ہے